چاہیے چھیک تو ہے یہ پینا آپ خود پیئے ذرا چیک کریں اس کو چاہیے جی صحیح تو ہے چاہیے جی اس طرح چائے بناتے ہیں آپ بس گھر جاؤ جاؤ میں جا رہی ہوں کبھی اسے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں تو جاؤ آپ جاؤ میں خود پریشان کیا یار اتنی مہنگائی ہو گیا بندہ سارا دن کام کرے شام کو گھر باپس آتا ہے صرف اور صرف گھی ملتا ہے پورے دن مزدوری کے اور چینی ملتی ہے اتنی مہنگائی ہو گیا بین تو آئے تو کام سے بھگا دی ہوں نے بندہ کیا کرے چاہے تو لے آو یار چاہے لے آو یار جلدی لے آو یہ اس طرح چاہے بناتے ہیں یہ آپ نے چاہے بنایی ہے ٹھیک تو ہے یہ پینا آپ خود پیئے ذرا چیک کریں اس کو چاہیے صحیح تو ہے چاہیے یہ اس طرح چاہے بناتے ہیں آپ کو تو میز نہیں ہے پاپا کل جو ہے چینی لے کر آئے پتی لے کر آئے چھولے تو میں نہیں سارا دن کام کرتا آج مجھے کام سے انہوں نے بھگا دی ہے گھر بندہ یہ اس طرح چاہے ہوتی ہے ٹھیک تو تھی میں نے بھی پی تھی سب یار یہ اس طرح نہیں چاہے ہوتی دماغ خراب ہو گئے ایک تو روزگار نہیں ملتا دوسرو آپ گھر والوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے بندہ روزی سے پریشان ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے کاف کی طرح دیا ہے اور تو کیا کرے بندہ آپ بتائیں سارا دن بندہ کام کرتا ہے شام کو گی ملتا اور چینی ملتی ہے سارا دن کام کرنے تو بھائی محنت مزدوری تو محنت مزدوری کرتے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ محنت کرے پھر بھی وہ سلح نہ دے اور شام کو کہیں کہ آپ آج نہیں ہے آپ کی دھاڑی ملتی آپ کو ہفتے بعد دیں گے تو آپ غصے ہو گئے ہیں تو غصے کیا یہ چائے بھی آپ نے ٹھیک نہیں بنائی میرے تو سر میں پہلے سے دھرد ہو رہا ہے تو آپ بھی چلو آپ کیدہ رہی ہو آپ چلو چلو آپ بھی گھر چلو اپنے گھر چلو نکلو میں چلی جاؤں گی آپ چلو چلو آپ بھی چلو گھر چلو جاؤ جاؤ تو بھائی آپ ٹھیک نہیں کر رہے میں اپنے بھرچوں کو لے کر میں جا کروں میں آپ کے سامنے میں پریشان ہوں کل چینی لے کر آپ نے یہ چاہے اس طرح بناتے ہیں کہ تو پہلے سے بھی میں بہت زیادہ پریشانتی اپنی شہر کی وجہ سے تو آپ پھر مجھے اس طرح آپ کی پریشانی ہے تو ہم نہیں ہیں پریشانت آپ کو پتہ ہے کتنی بے روزگاہی ہوگی تو ٹھیک ہے بھائی میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں ہمار کبھی بھی اس گھر میں نہیں آگی تو نہ آؤ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح آؤ ادھر سے بھی آپ آتی ہو اس طرح نقصان کر کے پھر لے در آجائے گا کبھی اسے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہیں تو جاؤ آپ جاؤ میں خود پریشان ہو گیا ہوں وہ ایک بندہ سارا دن کام کرے پھر گھر آئے تو یہ ٹینشن ہوتی ہے اب کام سے انہوں نے مجھے بھگا دیا میں خود پریشان ہوگی اب کیا بنے گا اب کیسے چاہے گا گھر کا سسٹم میں خود پریشان ہو گیا ہوں بہتنا پریشانی میں آپ اور کیا کرے آپ بتاؤں یہ کیا ہے کدھر جا رہے ہو کیا ہو گیا ہم آپ سے نراز ہو گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں یہ کدھر یہ اس کو تو میں نہیں جانے دیتا آپ تو نہ جاؤں نہیں نہیں یہ بھی میرے ساتھ جائے گا یہ تو پہلے بھی در رہتا ہے تو اب جائے آپ صحیح بناتی تو میں آپ کو کیوں جانے دیتا نہیں نہیں اب یا ہم آپ سے لراز ہو گئے ہیں اور اب جو ہے ہم کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئیں گے آپ اس کو بھی جانے دیں اور ہمیں بھی جانے دیں نہیں آپ دیکھ لینا اب حالات آپ کے سانے بندہ پریشان نہ ہو اور کیا کرے آپ بتاؤں تو ٹھیک ہے بھائی ہوں جا رہی ہے اسلام علیکم میرے پیارے بیواز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کے رہے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل اور قرب سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اور جتنی بھی میری پیاری بہنیں دکھ و تقریب میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے دکھ و تقریب دور کرے تو اس لیے دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو آپ کو یقین پرساند آئی تو ویورز اسلام علیکم سب کیسے ہیں میری سب کے لیے دعا ہوتی ہے سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہستا مسکراتا رکھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہی تھا کیونکہ آج کا لاکھ دون کی وجہ سے حالات بہت زیادہ ٹاف ہو چکے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائیے یہ ایک awareness ویڈیو تھی کہ جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے بیروزگاری کی وجہ سے کام نہیں ملتا اس کو اور گھر آتا ہے تو بلا وجہ جو ہے گھر والوں پر جو ہے غصہ ہوتا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے گھر والوں کی بھی جو ہے اپنی وہ attention face کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب باہر سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح جو ہے گھر والوں کے ساتھ بیئے کریں تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا سکیں کہ آپ جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے تو دوسرا بھی یہ سوچیں کہ اب اس کی بھی پریشانی اپنی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی upset ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اب آپی کے حالات ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس کے husband کچھ اس طرح کیا ہے پھر آپی کے جو بچے ہیں ان کو بھی سوال نہ ہوتا ہے جانور ہیں ان کا بھی کام کرنا ہوتا ہے اور پھر امی کے گھر آتی ہیں تو یہاں بھی وہ کام کرتی ہیں دو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی سنبھالتی ہیں کیونکہ امی بھی بوزیادہ بیمار ہو جاتی ہیں اور دھوپ میں کام نہیں کر سکتی تو ان کی بھی مجہل پر کرنی ہوتی ہے اور میری سوچا اور میری سوچاس ہیں وہ بھی بوزیادہ پورے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور یہ اپنا بھی خیال رکھتی ہیں اور ہم ویڈیو میرے ساتھ مل کر محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کتنا تنگ کرتے ہیں پھر بھی ہم محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہم اچھے اچھے بیلوگ بنا سکیں اور آپ بیورس نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آج جس طرح کا شارٹ ڈراما کہلیں یا شارٹ مووی کہلیں تو ہم نے بنائی ہے اس طرح کے ہم بنائیں اگر آپ کو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں گے تو ہم ضرور اس طرح کے اچھی اور ویڈیو لے کے آئیں گے تو دیکھیں زویا جو ہے رو رہی ہے مسکرین کو کہہ رہی ہے کہ مجھے غبارہ دے دو لیکن وہ جو ہے اس کو غبارہ نہیں دے رہا وہ نہیں دے رہا کیونکہ یہ کھلونہ کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی ہے تو یہ دیکھیں اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چینل ہم نے بیسکلی اسی لیے بنایا کہ آپ کی ضروری آج وہ پوری ہو سکے آج ویسے میں آیا تھا کام پہ گیا تھا تو وہاں سے کام مجھے نہیں ملا تو میں پریشان ہو کے ویسے آیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویور سے بھی شیئر کرتے ہیں اور تھوڑے سی یہ بھی اویئرنس دیتے ہیں کیونکہ لاک ڈون چڑھ رہا ہے اس میں کام نہیں ملتا تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تو بیورس میرے بارد ہیں محنت مزہوری کرتے ہیں اور اپنا گھر بھی چلاتے ہیں اور مجھے بھی جو ہے جتنا ہو سکتا ہے بیورس میں آپ کو بھی سپورٹ کرتا ہوں گھر کو بھی چلاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ بیورس کے لیے ویڈیو مار رہے ہیں مبارک کے ساتھ اور یہ دونوں اسی طرح پورا دن میں کلتے ہیں اور مجھے بھی سپور نہیں کلتے ہیں یہ بھی بہت شرارتی ہے یہ بھی جو ہے اسنی بہت نہیں ہے تو بیورس یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ جو ہے بہت شرارتی ہیں یہ آرام سے جو ہے نہیں کھڑے ہوتے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو پر ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ